بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دعا سیریز کا اسٹارٹ کریں گے آج ہمارا ڈے ون ہے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم دعا کریں کہ ہماری دعا کبھی رد نہ ہو یعنی کہ دعا کا کونسپٹ کیا ہے تو آپ اس پوری سیریز کو آخر تک سنیے گا چھے اپیسوڈز ہوں گے چھے سیریز ہوں گی تو ڈیلی میں ایک ایک ویڈیو شیئر کروں گی تو آپ ان کو بڑے غور سے سنیے گا اور جو جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اس پر آپ عمل بھی کیجئے گا اپنے لائف میں اپلائے بھی کیجئے گا تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں جب بھی ہمارا کسی بڑے بندے سے کوئی کونٹیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی پرائم منسٹر ہے یا پھر بڑی پوست پر کوئی انسان ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارے جو بھی کام اٹک جائیں گے ہم ان سے کروالیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی کام رک جائے گا تو ہمارے پاس ان کا سپورٹ ہوگا یہ ہمارا کام مکمل کر دیں گے ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے کیونکہ ہماری جو بیک ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم ان پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جب ہم کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم پورے طریقے سے کمزور ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم کسی بندے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کا کام کرنے کے قابل نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہی اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کس کا کام کرتے ہیں جب تک کہ ان کو بھی ہم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے آپ کو بتا ہے کہ یہ دنیا مفاد پروستوں کی ہے جب تک ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوگا تب تک ہم بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے اور ایک اور بات کہ یہ لوگ آل ٹائم تو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے جیسے ابھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ فوراں ان کے پاس ہے اور فوراں وہ آپ سے آپ کی مدد کر دیں کچھ ٹائم تو وہ لیں گی نا جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اس نے بھی گھر کے باہر دربان بٹھائیں ہیں اب آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو پہلے ان سے اجازت مانگنی پڑے گی پھر وہ بادشاہ کے پاس آپ کے مسئلے کو لیکے جائے گا اور پھر جا کے اس پر کام ہوگا تو ایک دھم سے ہی تو نہیں کوئی کام آپ کا کرنے شروع کر دیتے ہیں آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اسی طریقے سے داکٹر کے پاس آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اتنی سارے پیشنٹ بیٹھے ہیں اب آپ فوراں تو نہیں چلے گئے نا پہلے آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے ان کے سیکیٹری سے بات کریں گے جو بھی انسان ہے آپ اس سے بات کریں گے اس کے بعد جا کے آپ ڈاکٹر تک پہنچیں گے تو یعنی کہ آپ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جتنا جتنا آپ کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اتنا اتنا آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری پاور اس بندے کے پاس ہے بس اب ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہو گیا مطلب اب ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں مل گیا لیکن اس دوارے سیریز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ کنیکشن جڑنے والا ہے کہ جس کے قبضے میں یہ ساری بادشاہت ہے جس کے قبضے میں یہ سارے پریزیڈنس یہ سارے پرائم نیسٹر یہ ساری بڑی پوسٹ والے انسان ہیں وہ ایسی ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اس کا پورا سسٹم چلا رہی ہے وہی کائنات جس میں یہ لوگ بادشاہ بنی ہوئے ہیں فیرون بنی ہوئے ہیں ان سب کے جو لگام ہیں وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے ایسی ذات کے ہاتھ میں جو کسی کو عطا کر دینا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو اللہ عطا کرنا چاہے تو ساری کائنات کی پاور مل کر ساری کائنات کے اگر طاقتیں مل کر بھی اس کو روکنا چاہیں تو وہ اسے روک نہیں سکتی اور جس کو اللہ روک دے کہ یہ چیز اس کے لیے نہیں ہے اور وہ اسے نہیں دینا چاہتا تو پوری کائنات کیوں ہی نہ کوشش کر لے اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی ہماری جانوں کا ہماری مالوں کا ہماری عزتوں کا ہماری ہر ہر سانس کا ہماری ہر ہر درکن کا اس کا کنٹرولر اللہ کی ذات ہے وہ ذات جو بندوں کی ہر ضروریات سے واقف ہے اللہ کو بتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے وہ رب جو بندوں کی معاملے میں بڑا رہی ہیں وہ رب جو عدل کرنے والا ہے انصاف کرنے والا ہے اور جو زیادتی کرنے والوں کی پکڑ کرنے والا ہے ایسا ہے ہمارا رب تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے سننے کے بعد آپ کا جو اللہ کی ذات سے کنیکشن ہے نا وہ سٹرونگ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے آپ اتنی نڈر ہو جائیں گے کہ آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو سفارش لے کے جانی ہے تو صرف اللہ کے پاس لے کے جانی ہے بندوں کے پاس نہیں اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں نا کہ یہ مشکل ہے impossible ہے آپ کے لئے وہ بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ nothing is impossible because آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑنے والا ہے جس کے اختیار پر پوری کائنات ہے وہ اللہ کلی شیئن قدیر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو جب آپ کا اس عظیم ذات کے ساتھ کنیکشن جور جائے گا تو آپ اتنی پور سکون ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کسی سے اجازت نہیں مانگنے پڑے گی اللہ تک جانے کی کیونکہ اللہ کی لائن تو ہر وقت آن لائن ہے 24 بائی سیو جب مرزے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگیں وہ راستے جو کانٹو والی ہیں ایسے راستے جن کا لوگ سوچ کر بھی ان سے خوف کھائیں کہ ہم اس پر نہیں چل سکتے ہم تو دو قدم بھی ان راستوں پر نہیں چل سکتے اور آپ کا جب دعاوں کے ذریعے اللہ سے کانٹیکٹ بنے گا اللہ سے کنیکشن بنے گا آپ کا توقع سٹرونگ ہوگا تو آپ حمد کر کے وہاں سے گزر جائیں گے ایسے اس حالات سے آپ گزر جائیں گے کہ لوگ حیران لے جائیں گے کہ یہ کیسے کیا آپ نے کیسے کر لیتی ہو دوں کیسے کر لیتی ہو اور آپ اپنے آپ کو آفیت اور حفاظت کے عظیم حصار میں خود کو محسوس کریں گے یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ایردگیت ایک سیکیورٹی ہے جیسے آپ اپنے گھر کے باہر ایک گارڈ رکھواتے ہیں اور آپ بڑے ہی سکون سے سو جاتے ہیں کہ کوئی باہر ہے جو ہماری پروٹیکشن کرے گا تو جب آپ کے پاس تفز دیس بھی آ جائے گا تو آپ وہاں پہ بھی کیا کہیں گے میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے اور لوگ نہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی حمد کہاں سے آئی کہاں سے آئی آپ کے پاس لوگ چل نہیں پائیں گے اور آپ ان رستوں پر نہ اللہ کا نام لے کر چل پڑیں گے آپ یہ کہیں گے کہ میرے رب کا حکم ہے تو رب ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ اس دعا سے ریس کو سننے کے بعد نہ آپ کی زندگی بدل جائے گی ایسے انہونی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران ہے جائیں گے کہ یہ کیا ہوا پھر انشاءاللہ آپ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ بہت امیزنگ ہے بہت امیزنگ تو انشاءاللہ ہمیں دعا کا مطلب سیکھنا ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے دعا کیسے مانگ لی ہے تو اس سب کے لئے آپ نے یہ جو پوری سیریز ہے نا اس کے چھے پارٹس ہیں آپ نے اسے بڑے دھیان سے سننا ہے بڑے غور سے سننا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کرنا آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے چاہے مشکل سے مشکل وقت آپ پہ آ جائے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ سارے معاملات کا جو اختیار ہے نا میری رب کے پاس ہے ابھی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی کے جواب کے انتظار میں ہوں گے کسی کی مدد کا انتظار کر رہی ہوں گے مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی کی زمین کسی نے چھین لی ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو جس کی زمین ہے وہ کافی پریشان ہوگا کہ اس کے سفارش کرنے والا کوئی نہیں اس کے چاروں طرف اندیرہ ہی اندیرہ ہے وہ پریشان ہے تو اب وہ اس پریشانی تکلیف میں سوچتا ہے کہ اب مجھ تک میری زمین کیسے لوٹائی جائے گی تو یقین کریں اگر آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مشکل حالات میں ہیں کسی بھی تکلیف میں ہیں وہ ایک ذات ہے جو اوپر ہے جو ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پہلے اس ذات کے پاس جانا ہے مدد کے لیے پہلے اسے پکارنا ہے آپ یقین کریں جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کے دل کو ایک سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ جب یہ ویڈیو آپ پوری سنیں گے تو آپ کا دعا پہ یقین بڑھے گا ایمان بڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ کے آگے سرینڈر کرنا ہے ساری باتیں ساری حاجات ساری ضروریات اللہ تعالیٰ کے آگے لے کے جانا ہے اس کے سپرد کرنی ہے کسی نے ظلم کیا کسی نے ذاتی کی وہ سب کچھ اللہ کے حضور رکھ دینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر جب دعا مانگی گی تو پھر ڈاؤٹ نہیں رکھنا تو یہ بھی ہماری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ آگے کہ دعا کیسے مانگنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ہر غم اپنی ہر ڈیمانڈ اپنی ہر خواہش اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے کوئی آپ کو کچھ بھی کہے کہ وہ شخص آپ پر ظلم کرنے والا ہے اس نے تمہیں ایسا ذاتی کی یہ ہو جائے گا یہ کام چھوڑ دو تو آپ نے فکر نہیں کرنی آپ کے دل میں تو سکون ہوگا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی ذات کھڑی ہے ٹھیک ہے اس کے حفاظت میں میں ہوں میں اس کے آفیت میں ہوں آپ یقین کرے آپ کے ساری پریشانی دودھ ہو جائے گی اور آپ دیکھنا کہ آپ نیڈر ہو جائیں گے آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا جب تک اللہ میرے ساتھ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا تو جیسے لوگ دنیا کے اس بڑی بڑی ہستیوں کے محتاج ہیں تو ایسے اس ویڈیو کے سننے کے بعد اس سیریز کے سننے کے بعد آپ پر ایسے لوگوں کے محتاج نہیں رہیں گی کیونکہ آپ مضبوط ہوں گی آپ کے پاس اللہ ہوگا آپ کے دل کو توقل ہوگا اللہ پہ یقین ہوگا کہ جس کے در پہ آپ نے جانا ہے وہ سیف اور سیف اللہ کی ذات ہے کیونکہ جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں پھر آپ کو بندوں کے آگے جھکنا نہیں پڑھتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ایک دفعہ دیتا ہے دو دفعہ دیتا ہے مگر پھر وہ بیزار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری تو عادت ہو گئی یہ مانگنے کی تو پھر وہ ہمیں اوائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں ہماری کالز اٹینڈ نہیں کی جاتی کہ کہیں ہم اسے پھر سے کوئی ڈیمانڈ نہ کر لیں لیکن جو ہمارا رب ہے نا وہ تو خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس سے کچھ مانگے یعنی اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو تب بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کیلئے بھی شرم محسوس نہیں کر رہا بعض اوقات نہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بھئی اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے اللہ سے کیا مانگیں تو دیکھیں ہمیں مانگنا آنا چاہیے جیسے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھانا چاہیے جو کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ دعائیں مانگنے چاہیے مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور میں اپنے کسی بڑے کو نماز یا قرآن پڑھتے دیکھتی تھی اور میرا پیپر ہونے والا ہوتا تھا تو میں ان سے اکثر کہتی تھی کہ میرے لئے دعا کریں جیسے میری امی ہے وہ کہہ دیتی تھی کہ یہ پڑھ لو اس سے پیپر اچھا ہوگا یہ پڑھ لو پاس ہو جاؤ گے تو پھر اینا میں محنت بھی کرتی تھی کوشش بھی کرتی تھی تو یقین کرے پھر میں دعا کرتی تھی تو واقعی میرا پیپر اچھا ہو جاتا تھا تو وہاں سے میں نے سیکھا کہ ہاں اللہ سنتا ہے چھوٹی سی عمر سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ اللہ سنتا ہے ہاں میں مانتی ہوں کہ میں فرائز کی ادائیگی نہیں کرتی تھی کیونکہ تب اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن یہ پتا چل گیا تھا ایک ذات ہے جو ہماری سنتی ہے پھر میں اپنا ہر ایک معاملہ بچپن سے ہی اللہ سے دسکس کرنا شروع کر دیتی تھی اللہ کو بتاتی تھی کہ اللہ تعالی یہ چاہیے اور پھر اللہ تعالی قبول بھی کر لیتا تھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ذات ہے کہ کوئی نہ کوئی پاور تو ہے وہ جو میری باتیں سنتا ہے جو باتیں میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی میں چکے سے اللہ تعالی کو بتا دیا کرتی تھی جو اپنی دل کرتا تھا میں اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی اور اللہ تعالی رسپونڈ بھی کرتا تھا تو کوشش کیا کریں اپنی جو حالات ہیں اپنی جو ویکنسز ہیں سب کچھ اللہ تعالی کو بتایا کریں اللہ تعالی کی سوا کسی کو نہ بتایا کریں اور بتانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب ہم لوگوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تسلی دینے کی بجائے ہمیں اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں جس سے ہم الٹا اور زیادہ پینک ہو جاتے ہیں ہاں اگر کوئی موٹیویٹ کرنے والا بندہ ہے تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجھے موٹیویٹ کرے گا تو میری دل کی حالت بدل جائے گی مثال کے طور پر ہماری ماں باپ ہو گئے بہن بائی ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا ہے دعاوں کے ذریعے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتے آپ ان سے کہیں گے کہ پانچ وقت کی نماز پڑے ان کے لئے تھوڑی باری ہو جائے گی چلے وہ پڑھ لیتے ہیں آپ ان کو عادت ڈالتے ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں دس نیکیاں ملے گی ان سب چیزوں سے آپ بچوں کا اللہ سے کنیکشن جوڑتی ہیں لیکن جو چیز دعا ہے اس سے فورا ان کو رسپونس ملے گا جیسے اگر آپ کے بچے آپ سے کچھ مانگتے ہیں مثال کے طور پر کہ امہ بابا ہمیں سائیکل چاہیے ہمیں یہ چاہیے تو آپ بے شک کو نہیں دے سکتے ہیں مگر آپ پہلے انہیں کہیں کہ اللہ سے مانگ تو جیسے پہلے وہ اللہ سے مانگیں گے تو وہ اللہ پر ڈیپینڈ کریں گی اسی طریقے سے ان کے عادت بنے گی تو وہ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے وہ اللہ سے اللہ پر ڈیپینڈ کریں گے تو اس طریقے سے ان کے عادت ہوگی ایک ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا دعا کرنے کا دعا پر یقین بڑے گا کیونکہ آگے زندگی میں کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے کچھ چیلنجز انہیں اکیلے ہی فیس کرنے ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بجائے ان کا کنیکشن اللہ سے جھوڑیں انہیں اللہ پر ڈیپینڈنٹ بن گئے پھر جہاں مرضی آپ انہیں چھوڑیں گے انہیں پتا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہوسٹلز میں ہوتے ہیں وہاں وہ پریشان ہو رہی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو فون کر رہی ہوتے ہیں کہ ہمارا پیپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر ان کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ ہوگا تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گی تو بچپن سے ہی آپ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتائیں یہ ساری چیزیں سکھائیں دعا کا کونسپٹ بتائیں دعا کرنا سکھائیں بے شک آپ انہیں دے سکتے ہیں ہر وہ چیز مگر پہلے آپ انہیں کہیں کہ اللہ سے مانگو تو میرے پاس نہ کئی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں کہ آپی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کافی لوگنا بہت پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگی کے پریشانیوں کو لے کر تو دیکھیں میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں کر سکتی میں بس آپ کو دو چار باتیں کہوں گی آپ کو موٹیویٹ کروں گی میں بس چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اللہ سے ملوا لوں جو راستہ اللہ نے مجھے دکھایا وہ راستہ میں آپ کو دکھا دوں کہ مجھے کسی پر ڈپینڈ نہیں کرنا مجھے بس اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے مانگنا ہے آپ نے ڈر ہو جائیں لائف میں بڑی سے بڑی مشکل بھی آئینا تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلیں اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کو بتائیں بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلیں اور ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی زندگی بدلے گی آپ کا اللہ سے کنیکشن بنے گا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور انشاءاللہ جب اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ہم سب جنتوں میں داخل ہوں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ گی انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ تو یقین کریں میں جب بھی دعا کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجزائی ہونے سے بتا لیں اللہ تعالیٰ مجھ سے نیک کام لے لیں مجھے چن لیں تو جب بھی میں فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتی ہوں تو میں اپنے دل میں یہ دعا کرتی ہوں یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دین لکھ کہ اے دلوں کو پھیرنے والے رب میری دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اے دینہ سروت المستقی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں تو میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب یہ دعا قبول کریں تو جو بھی بندہ اللہ سے مانگی گا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا میں خود کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کبھی مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئی تو آپ کو بھی ہمیشہ ایسے ہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مانگ کر میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اُبھارنا ہے تو جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس نہیں کیا تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے آپ کا دامن خوشیوں سے بھر کر لوٹائیں گے تو پوزیٹیو ہو کے دعا کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو ہر چیز ملے گی آپ ہر چیز پائیں گے ہر مراد آپ کی بھر آئے گی تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا ہم دعا سیریز میں سیکھیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہے آپ نے گزار دی آپ نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تو آج سے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑیں ابھی تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا ہے تو اب آپ دعاوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑ جائیں اپنی ہر حاجت اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بتائیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ اور آپ یقین کریں کہ جب وہ تمام چیزیں وہ تمام خواہشات ایک خوبصورت شکل میں ہمیں ملیں گی نا تو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اب آپ دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بنا مانگے مل گئے آپ کی ساسی ہیں یہ آپ کو بنا مانگے مل گئے آپ خود تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے آپ سانس لے رہی ہیں آپ کو اکسجن مل رہی ہے آنکھیں کان ہاتھ پاؤں یہ سب آپ کو بنا مانگے مل گئے اسی طرح آپ کے ماں باپ پہن بائی یہ سب ہی ہمیں بغیر مانگے مل گئے مگر بہت سے چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تعالی سے مانگنی پڑتی ہیں جن میں سے ایک چیز ہے ہدایت تو ہمیں اللہ تعالی سے سب سے پہلے ہدایت مانگنی چاہیے کیونکہ اگر ہمیں ہدایت مل گئی تو وہ تو ہماری دنیا بھی بہتر اور پھر ہماری آخرت بھی بہتری تو جب وہ چیزیں آپ نے اللہ تعالی سے مانگی تھی جب وہ آپ کے سامنے آئیں گی ان کی تعبیر آپ اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا دل اور آپ کے آنکھیں نہ تھنڈی ہو جائیں گی کہ جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا الحمدللہ آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا کہ میں نے کوئی چانس نہیں چھوڑا تو اب آپ ایک لسٹ بنائیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں لکھیں اور پھر جو جو دعائیں آپ کی قبول ہوئیں ان پر آپ ٹک لگائیں کہ یہ بھی قبول یہ بھی قبول یہ بھی قبول اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالی سے بڑا پیار آئے گا اس سے آپ اللہ تعالی کے اور شکر گزار بنیں گے اور پھر اللہ تعالی آپ کو اور دیں گے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں اور اگر وہ شخص یا وہ چیز انہیں نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں دعا کرنے سے ہی رک جاتے ہیں نہیں اللہ تعالی سے مانگتے رہیں رکھیں نہیں رکنا کیوں ہے آپ نے دھیر و دھیر مانگیں اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے دعا سیریز پر ویڈیو بناؤں گی اور فرس ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی تو آپ لوگ کو فل اجازت ہے آپ جہاں مرزیز آوڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کا اللہ سے کنیکشن آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں اسپیشلی اپنے بچوں کے حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کو دعا مانگنا سکھائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا سکھائیں تو اس پر آپ ضرور عمل کریے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ جتنا بھی دعا کا کونسپٹ ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان پر آپ عمل کریں کیونکہ اگر ان ساری باتوں کو سن کر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ تو ان سارے پوائنٹس پر آپ اپنی لائف میں عمل بھی کریں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑے گا تو اس کا جو ثواب ہے آپ کی نامائے آمان میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیر